ہلو ویڈ ملکم گائز میں ہوں تسخیر اور اس ویڈیو کے اندر ہم اس میں دیکھنے والے ہیں کچھ شاکنگ سا دیکھنے کو ملا مجھے کسی نے کامینٹ بھی کیا تھا آپ میں سے کسی نے کہ عمران ریاض خان کو آریسٹ کر لیا گیا بھائی اس بندے کو کیوں آریسٹ کیا ہے کس نے کیا ہے کس لیے کیا ہے کیا مطلب انہوں نے بتایا تھا فیسے ان کا ویڈیو میں نے دیکھا تھا کبھی کئی دن پہلے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان پر مقدمے تو بہت سارے ہیں آریسٹ کرنے کے ساتھ اس چلیے لیکن وہ سارے بیل کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے شاید ایسا کچھ تھا سین لیکن آریسٹ کر لیا بھائی اچانک سے کلو نے آریسٹ کر لیا کیوں کس لیے کیسے کس طرح سے ان کا ویڈیو دیکھتے ہیں بینہ دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں میل آسٹ آجی ویڈیو ناو او بھائی جیل کے پیچھے چلے بھی گئے تکیہ مانگوا دیں اسمایلین کے چینے پر تکیہ بھی جوا دیں تکیہ مانگوا دیں یہ میرے گنر سے لڑ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے گنر سے یہ لڑ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گنر سے لڑ رہے ہیں یہ سارے ایک صحابی کو گریبتار کرنے کے لیے کتنے مطلب وہ نیٹ کس کا اچھا چل رہا ہے میرے دیں گے نیٹ اجے مجھے اپنا نیٹ دیں نا پھٹا یہ نہیں چلتا ایک منٹ ہے بھائی ایسی روپی چلتا ہے نہیں میرا چلتا ہے نیٹ مانگ رہے ہیں کچھ پوسٹ کرنے کو کچھ پتانے کو یہ بہت ہی ہے عجیب سی ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے زیادہ پولیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے ایک سچ بولنے والے صحافی کو کس طرح ارسٹ کیا جا رہا ہے کوئی بات نکھایا رہا ہے اچھا میں آپ کو سکیٹمنٹ دے دیتا ہوں جی بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے آئیڈیا تھا کہ اسلام آباد میں مجھے انٹری پہ گرفتار کیا جائے گا یہاں پہ انہوں نے پہلے سے پولیس کھڑی کی ہوئی تھی اور اس ارسٹ کے پیچھے کون لوگ ہیں وہ آپ کو آئیڈیا ہے سب کو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے انشاءاللہ اور یہ بلکل اسلام آباد کی جورسٹکشن ہے جہاں سے مجھے ارسٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ طول پر ارسٹ کو ہو جاتا ہے اور اطر بن اللہ صاحب نے ہمیں ایک بیل بھی گرانٹ کی ہوئی ہے ہمیں انہوں نے بیل دی ہوئی ہے تو ایسی صورتحال میں ہمیں گرفتار کرنا غلط ہے بارال مجھے سب کو انہیں کیا دالت میں پیش ہونا تھا اسلام آباد پاکستان کے لئے لیکن بھائی جن پتا گیا یہ دمکیاں یہ کالم کلوجی ہیں ان کو دے جو درتے ہیں بھائی جن میں نہیں درتا ورتا اری ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہم زبان زدیاں میں ایک چیز کو کریں گے تو وہی فوج کچھ نہیں مار سکتی ہم فوج تب ہی اس ہی اگینش ہوتی جو انٹی سٹیٹ ہوتا ہے انٹی سٹیٹ ہونا زبانی کلامی نہیں ہوتا اس چیز کے لئے آٹا ایکٹ ہے فوج انٹی سٹیٹ بناتی ہے بندے کو بڑی بات دی کبھی بھی ماں کے پیٹ سے بندہ کبھی انٹی سٹیٹ نہیں آتا دیکھیں میں مجھے رات کو نینج نہیں آتی تھی جب مجھے گالیاں دیتے تھے فوجی میری بات شنو مجھے رات کو میں کہتا تھا یار ان کے لیے میں نے کہا یار ان کے لیے میں وہاں گیا جائے سوچ نہیں سکتے جب فوجی میں سیاہ چین پیدل گیا میں نے کہا دیکھو میرا فوجی کیسے سیاہ چین جاتا ہے پیدل میں وہ تکلیف اٹھا کے دیکھوں لو جی مجھے کیا ضرورت پڑی تھی میں نا بھی کرتا اسے کیا فرق پڑتا اس پوڈیو بیٹھ کے پروگرام کرتا میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے اور انہوں نے مجھے گالیاں دیں مرسط بنتمیدی کی اٹھا کے لے جائیں گے تیری ایف آئیہ نے دے دیں گے اور تجھے یہ کر دیں تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے اٹھا کے پھینک آئیں گے دیکھیں کام کرتا ہوں اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں مجھے لنک کی ضرورت نہیں کیونکہ میری آپ جسنا چلتے ہیں نا آپ کی آواز چلتے ہیں بھائی جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا افیشلی بلا کے اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کی دل پہ کیا گزر رہی اب اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی ہم پائیڈر کوئی وجہ نہیں ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھاپ ڈالے گا کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ چار پانچ بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولہ ڈالیں گے تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دیئے میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں اس کے اندر ہم نے دیکھی دو ویڈیوز ایک آڈیو لیگڈ جو تھی عمران خان کی عمران ریاض خان کی کسی کے ساتھ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے جو بھی تھے ان کے ساتھ آڈیو ہے ان کو گالیاں ملی فوج کی طرف سے یا کسی کی بھی طرف سے تو وہ چیز دنوں نے کھولی کہ میں فوج کے لیے وہاں تک پیدل چل کر گیا اور مجھے ہی گالیاں پڑھی میں نے یہ کیا اور شورٹ لیسٹ کر دیا گیا بہت سارے لوگوں کو خیر یہ تھی آڈیو کی بات اب آتے ہیں پہلی والی ویڈیو آریسٹ والی ویڈیو تو مجھے یقین نہیں تھا کہ وہ آریسٹ کر لیا جائے گا اور اتنی خطرناک طریقے سے مطلعہ اچانک سے اٹھا لیا جائے گا یہ بول دیتے ہیں میں بیل کے لیے گیا تھا اور دوسرے مقدموں کے لیے شاید گئے ہوں گے لیکن کچھ میں ان کو بیل آلریڈی مل چکی تھی جو ایشو کر دی ہے کہ آپ کو بیل مل گئی ہے سو یہ بہت صحیح طریقہ ہے میرے حساب سے مجھے ہسی آ رہی ہے تھوڑی سی لیکن سیریس میٹر ہے لیکن مجھے ہسی آئی اس بات پر کی جب آپ کسی کو پکڑنا چاہتے ہو کسی پہ الزام لکھانا چاہتے ہو تو کوئی نہ کہیں نہ کہیں راستے ہوتے ہیں وہاں پر انہوں نے راستہ دیکھا کہ بورڈر میں اندر گھسنے سے پہلے اسلام آباد گئے تھے نا یہ تو وہاں پر گھسنے سے پہلے ان کی فیلڈنگ لگا دو اور ان کو پکڑ لو دھر لو تو وہی کی ہوئی ہوا ہے ان کے ساتھ جیل میں آتکیہ مانگ رہے تھے دیکھ رہے تھے چھوڑ دیں گے نہیں چھوڑ دیں گے لیکن ہاں ہستے مسکراتے نظر آ رہے تھے کہ میں کرتا رہوں گا اپنا کام سو وہ جذبہ ان کے اندر ہے وائی چیز کو کمنٹ سیکشن میں بتاؤ فلال کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کب تک چھوٹیں گے یہ وہ بھی بتانا ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی ڈیک کیا سائنگ آہ